بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورز می نمی اس کمان ببارک اور آپ کو دیکھیں گے روز بیوٹی امید کرتا ہوں سب خیر کریے سے ہوں گے لکلا ہم سب کو آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسکلی میری ہے ٹوٹل ویڈیو ریٹینول کی اوپر ہوگی اور ریٹینول کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے میں نے جتنے بھی ویڈیوز اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹک دیکھیں اور جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں ان سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ میرے جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہے ہیں اس کا نوٹیفکیشن تو چلیں آج کی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ریٹینول کے حوالے سے میری ویڈیو ہے ریٹینول کیا ہوتا ہے کس لیے یوز ہوتا ہے اور کس کس ایج میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کی کتنی پرسنٹ ایج کس ایج کے لیے بہتر ہے اس حوالے ساری ویڈیو ہوگی اور ویڈیو کیونکہ بہت ہی اہم ہے اور ویڈیو انٹک آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ آج کل جو ٹرنڈ چلا ہوا ہے مارکٹ کے اندر سکن کیر کا یا کاسمیٹکس کے حوالے سے وہ ایسید بیس پرڈکٹس بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریٹینول بھی ایک ایسیڈی ہے اور اس کی کسی بھی پرڈکٹ میں جو کونٹی جب ایڈ کر دی جاتی ہے اس کا ہامفل پیکٹ نکال کر تو یہ بن جاتا ہے انٹی ایجنگ آکسیڈنٹ یہ ایسا ایک انگریڈنٹ ہوتا ہے جو آپ کی لوز سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ریٹینول ہوتا ہے اس میں آتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی پرسنٹیج جتنے بھی ایسیڈ بیس پرڈکٹس آپ دیکھ لیں بشک وہ آرڈنری نے بنائے ہوں یا آر او سی برینڈ ڈروک کے ہوں یا اسی طرح اور گلو ریسپی کی پرڈکٹس ہوں جتنے بھی بڑے بڑے برینڈز ہیں اس وقت ایسیڈ بیس پرڈکٹس بنا رہے ہیں ابھی ریسنٹی میں نے دیکھا ہے ایسیڈ ڈروڈر میں بھی ریٹینول بیس پرڈکٹس آئی ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو ریٹینول کے حوالے سے کہ ریٹینول کی کتنی پرسنٹیج کس سکن کے لیے سوٹیبل ہے اور انہوں نے پرسنٹیج بقاعدہ اوپر لکھی ہوتی ہے میں ابھی آپ کو ایک دو پکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریٹینول فور ایسیمپل آپ کی ایج ہے پچیس سال یا آپ کی ایج ہے بائیس سال اور آپ کو کم ایج میں ایجنگ پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہے اس ایج میں جو ایجنگ پرابلم ہوتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں فرسٹ سائنس آف ایجنگ تو یہ جو فرسٹ سائنس آف ایجنگ ہوتی ہے اس میں ہم کتنا پرسنٹیج ریٹینول کا یوز کر سکتے ہیں یا کرنا چاہئے اسی والے سے انشاءاللہ بات ہوگی اور ڈیٹیل سے بات ہوگی تو اس ایج میں جو ہم ریٹینول کی قوانٹی ہے 0.2% انہف قوانٹی in this age کرائٹیریا یعنی کہ بائیس اور بچیس سال کی ایج کے درمیان جو ایجنگ ہوتی ہے اسے فرسٹ سائنس آف ایجنگ کہتے ہیں اور ایج کے اس حصے میں ہم 0.1 یا 0.2% انہف ہے ہمارے لیے جو ہم اپنے چیرے کے پر یوز کریں تو ہمارے فرسٹ سائنس آف ایجنگ بہت سانی ریموو ہو سکتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہمارے پاس 0.3 سے لے کے 0.5 تک ریٹینول کی کوانٹی یعنی 0.3 لکھا ہوتا ہے 0.4 پرسنٹ لکھا ہوتا ہے 0.5 پرسنٹ بھی لکھا ہوتا ہے یہ جو ریٹینول کی کوانٹی ہے اتنی پرسنٹ جو ریٹینول کی کوانٹی ہے یہ ہمارے لیے اس وقت زیادہ بہتر ہے جب ہم پچھے سے لے کے تیس سال کی ایج تک کے کرائٹیریے میں آ جاتے ہیں اس وقت ہم 0.3 پرسنٹ اور 0.5 پرسنٹ یوز کر سکتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور یہ انفرمیشن آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیوں دے رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ویڈیوز میں کہ میری فیلڈ کاسمیٹکس اور سکین کیر کی ہے ہائی لائف ہائی انڈس رینج کے اوپر میں ڈیل کرتا ہوں اور یہاں پہ آج کل کیونکہ ایسیڈ بیس پروڈکس لوگ یوز کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ انسسٹ کرتی ہیں لڑکیاں پچیس سال کی لڑکی بھی آتی تو وہ کہتے ہیں مجھے 4% ریٹینول چاہیے 5% ریٹینول چاہیے 3% ریٹینول تو بھی ایسا نہیں ہے ایج کی حساب سے ریٹینول کی کوئنٹی یوز کریں تو آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں جس کے اوپر یہ جتنی بھی اس کے بعد 1% یا 2% یا 3% اور ہائیست میری خیال میں 4% آیا ریٹینول اس سے زیادہ بھی نہیں آیا یہ جو 1 سے لے 4% یا 3% تک ریٹینول یہ یوز ہوتا ہے جن کی 3 سے باب ویج ہوتی ہے 30 پلس ایج کے لئے جو ریٹینول کی کوئنٹی یوز کی جاتی ہے وہ 3% 2% یا میکسیمم 4% انف ہوتی ہے اور یہ بھی جو کورس ہے اس کا 3 منت کورس ہوتا ریٹینول یوز کرنے سے کبھی بھی آپ کی سکن لیپ نہیں ہوگی آپ نے ریٹینول سیرم کسی بھی ایج میں یوز کرنا تو اس کے اوپر جو آپ نے یوز کرنا اس کے بعد کوئی بھی اچھا موسٹرائزر لازمی یوز کرنا ہے پہلے فیس کو ووش کرنا ہے جو آپ کی سکن ووش کر لینا اور بعد اپنی ایج کے مطابق آپ نے ریٹینول سیرم لگانا پورے فیس کے اوپر اچھی طرح بلینڈ کر لینا ہے اپنی سکن میں جب یہ ایج سکن کے اندر اچھی طرح اوپر لگا لینا ہے کیا کوئی بھی اچھا موسٹرائزر اگر آپ یہاں ریٹینول بیس پرڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایج کے ساتھ سے اوپر فرمین کریم لیپٹن کریم سائنز آف ایج کریم یا ریپیرنگ کریم لازمی یوز کریں ریپیرنگ موسٹرائزر یوز کیا کریں تو یہی پرڈکٹ آپ کو بہت جلدی ریزل دے گی ٹھیک ہے آج میرا مقصد یہی تھا یہ جو ریٹینول ہوتا ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے کس کس ایج میں استعمال کیا جاتا ہے اور کس کس ایج میں کتنے پرسنٹ ہم استعمال کریں تو آپ کے لیے زیادہ اچھے ریزلٹ آپ کو دے سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا ایکن پریس کر دیں تا کہ میری جتنی بھی آنے والی میک اپ یا سکن کیر کے سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ٹائم پر ملتی رہیں آپ کو اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے اجازت دیں اللہ حافظ اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں اور سب کو دعاوں میں یاد رکھیں